اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم موسیقی تو آغاز کریں ایک ریلیونٹ سونگ کے ساتھ اور پھر آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا موسیقی 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 ویسے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے شادیاں وہیں کی وہی رہتی ہیں شادی میں ضرور آنا بھائی اسی میں رشدار روٹتے ہیں اسی میں منتے ہیں اسی میں پڑے ہوتے ہیں بھائی حالات ایسے احتیاط کریں وقت کا تقاضہ ہے بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ بعد میں آپ کسی چیز پر رگریٹ کریں کاش میں ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا تو ایسا کر لیتے بہتر یہ ہی کہ احتیاط کی جائے کیا کہتے ہیں انگلیس چل رہی فل ابھی رکھے گی گراچی لہور بھائی اسلاواد ملدان اور اسلاواد کیا حال چال ہے سروب ایک دستے سنوے آپ میرا نام از ہے موسیقی 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 مرد مرد ارز کنا میں اپنی اکمانی کی درد دے بڑھا میں ہوتی بھی چکی اروا دولا میں دولا میں ہمت دے جو بھی ملے پیار نال ملا نفرت دل جدور کر کے جگہ میں آوے جان میری اوتے تہتہ اوت دینا جانتا لکے انسانی رشتہ نے بھبا میں کہران اپنا بھنا bam انسانی رشتہ نے بھاب میں کہران اپنا بھنا rom مانی میں مانی میں آرچہ کرا دل بھی اسمانی خtes reception دولا میں ہوتی دینا چکی آنا Baba مردہ دولا میں ہمت دے مردہ دولا میں ہوتی دے مردہ دہ نال ملا دولا میں ہمت دے موسیقی 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 تو آپ کو سب سے بڑا ٹیرڈ آن کیا ہے اور ٹیرن آف بھی بتا دیئے گا کہ نہیں آرہی ہے بھر لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سے زوری ایک سائنس ہیں جو کہ انٹیلیجنس سے لوگوں کی ذہانت سے ٹرن آن ہو جاتے ہیں بتیاں آن ہو جاتی ہیں سگنل پوری آنے لگتے ہیں دل دھک 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 کرنے لگتا ہے اب دل کرے نہ کرے لیکن ٹرن آن ضرور جاتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں اٹینشن پلیز تو یہ وہ زوری ایک سائنس ہے کہ جو لوگوں کی انٹیلیجنس سے ٹرن آن ہوتے ہیں کپریکون ایکوریس ایریز ویگو آنڈ جمینای جہاں زہانت سے بس ان کی بتیاں جل جاتی ہیں ایک آواز بھی آتی ہے آہا کیا بات ہے خاص چھے مہینے پہلے ملے ہو تھی اب کیا بات بس یار اب حالات پہ سنی کپریکون ایکوریس ایریز ویگو آنڈ جمینای یہ بہت زوری ایک سائنس ہے کہ جو لوگوں کی انٹیلیجنس سے ٹرن آن ہو جاتے ہیں متاثر ہوتے ہیں دماغ کی بتیاں جل جاتی ہیں ان کی تو کپریکون ایکوریس ایریز ویگو جمینای بتاؤ باقی لوگ بتائیں گے جمینای ویگو ایریز اینڈ کپریکون والے ایکوریس بتا سکتے ہیں دوسرے بات کیا یہ بات ٹھیک ہے خود میں زہانت ہو نا دوسروں کی زہانت سے ٹرن آنے آتے ہیں ہم لوگ باو کیا بات کیا بات کر دیا آپ نے یہ بات تو ٹاردن کی واپسی والی کتاب میں میری لکھے ہوئی تھی بہترین بیسے کچھ لوگ زہین نہیں ہوتے زہین بننے کی کوشش کر رہے ہوتے دیکھو یار ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے نا بس چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کا شہ جو ہے نا بس اس میں بس یو نو کانسنٹریشن کا فرق ہوتا ہے چھوٹی مکھی چونکہ زیادہ اوڑ نہیں سکتی اور بڑی مکھی کو مسئلہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ دونوں مل ملا کے کان کرتی ہیں بھائی یہ کونسی بات ہے زہانت چھوٹی مکھی بڑی مکھی ملیا ہے ارسلان شیخ ارسلان شیخ بھائیہ کوئی آپ سے بھی پھر ایمپریس نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ نہیں ہوتے سیدھی سی بات ہے اتنے ہی آئیسولیشن میں رہنا ہے تو بھائی افریقہ کے جنگلات میں نکل جاؤ بندروں کی طرح درخت پر لڑکو سہراؤں کی خاک چھانو لوگوں میں کیا کر رہے ہو ویسے اکسر لوگ زہانت سے گھیرتے ہیں جی سکریت اس نے کہا تھا کہ یہ اس نے کہا تھا ہاں اس ہی نے کہا ہوگا اچھا نہیں نہیں موسیقی 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 آنکھوں کے ساتھ خونٹوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ خونٹوں کے ساتھ موسیقی آنکھوں کے ساتھ موسیقی 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 رافعہ شیخ ہے ہماند فاروقی ہے آرزو احمد فاران علی ہے سیدہ احمی ہے ظالم کورے کوڑے مارے کورنے ان کو سیرش رحمان ہے واوا مزارنش راجپوت آہا عزیر نائل خان اوہو سمیر علی بھاگ بھاگ یونل چھوٹی منی اوہو صدف فیصل واوا لبنہ سلمان آہا تین تلوار دو چھوڑیا پنایا احمد ہے لائک انو صاحب ہے یا انو صاحب ہے لائک تو لیکن لڑکے کا نام ہو سکتا ہے فائزہ سلمان بھی ہمارے ساتھ آگ لگاؤ سب کے نام فٹ ہوا ہے منائل علیب کیا حال چالے ہمار باب گرل ہیوسٹن ٹیکسس ٹیکسس ہے اس کے بعد پلو اشاء خان امار ساتھ ہمار باب گرل ہو گئی آپ مانور عباسی ہیں کمال حدیم بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد اسمانور بھی ہیں یو کے والی اشاء گفتہ زاہد حسین بھی ہیں زمال راجبوت ہم وفا منظور نمرہ اسمائل اسمان لطیف محمد سلمان سنہ سید دانیا لقوی آہا ارسلان شیخ اپنا کام کر بھائی ارسلان بھائی کام کر اپنا اس کے بعد طوبہ اکرم بھی ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ فیصل اللہ بھی ہیں گولوش بھی ہیں زینب زینب بھی ہیں سیدھے جواب ڈاکٹر فوسیہ خان بھی ہیں جوب سے جوب کا کر رہی ہیں ایمن بھی ہیں موسیقی 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 جی اچھا جی کچھ اور سٹارز بھی ہمارے پاس ہے زوری سائنس ذرا ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں اچھا اٹینشن کا ایک ٹائم سپین ہوتا ہے شورٹسٹ اٹینشن سپین جو ہے وہ کس کا ہے بس کسی چیز میں اٹینشن رہتی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں رہتی پھر ڈیوٹ ہو جاتی ہے یہ کون سے سائنس ہے زوری سائنس that have the shortest attention spans جمینای پیسز اریس لیو and کبھرکان i repeat جمینای پیسز اریس لیو and کبھرکان they have the shortest attention spans پھر سارا دوش کسی اور پہ ہوتا ہے تم نے بتایا نہیں مجھے جی کیا آپ لوگوں کا attention span چھوٹا ہوتا ہے shortest ہوتا ہے جمینای پیسز اریس لیو and کبھرکان بتائیں گے تصدیق کی جمینای نے پیسز اسمانور نے بھی تصدیق کی ایمن نے بھی تصدیق کی اکی اریس نے بھی تصدیق کی فیدی چودری چلا گیا جی call آگئے اس کے جی dirty mind کو clean کرنے کا طریقہ آسان ہے آپ اس کا brainwash کر دیں ہائے 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 جی انگلیش والا جواب انگلیش میں جس رنگ کا جھوٹا اس رنگ کی پولیش واہ واہ کچھ لوگ brainwash بڑا اچھا کرتے ہیں آہا ایسی چمپی ایسی دولائی محمد ویشیدی کے ساتھ محمد ویشیدی کے ساتھ محمد ویشیدی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پھر بھی نہ ہو پھر بھائی گندھک کے تیزام سے دولائی ہوگی دماغ کی آپ کے ویسے اور کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس محمد ویشیدی کے ساتھ محمد ویشیدی جو دل کن چلا دی تو چلا دی رہے ہیں وہ یادیں تمہاری وہ باتیں تمہاری جو من کو سکاتی رہے ہیں موسیقی 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 سب رگ ہے ایک سے گھٹ سے سب بھاگے ہیں منزل نہ آتا بھی ہے چلتا ہوں میں بے خبر بلا تو بلا تو بلا تو وہ باتیں پرانی جو دل کو چلاتی رہی وہ آتے وہ باتیں جو مجھ کو ستاتی رہی بلا تو بلا تو وہ باتیں پرانی جو دل کو چلاتی رہی وہ آتے تمہاری وہ باتیں تمہاری جو ہم کو ستاتی رہی محمد سلمان عرف جورو کا غلام یہ لکھتے ہیں کہ ڈانس کر رہے ہیں اچھا ہاں جی بلکل ایسا ہی ڈانس کرتے ہیں بہت شکریہ مزیدہ اب یہ بندے بھی ہم پر باتیں کریں گے کیا بڑا ہے کیا سب رنگ ہے ایک سے بہے گھچے سب بھاکے ہیں یہ بند ہے دیرے منزلنا چاہتی ہے چلتا ہوں میں بے خبر بھلا دو بھلا دو وہ باتیں پرانی جو دل کو چلاتی رہی وہ آتے وہ باتیں جو مجھ کو ستاتی رہی بھلا دو بھلا دو وہ باتیں پرانی جو دل کو چلاتی رہی وہ آتے تمہاری وہ باتیں تمہاری جو ہم کو ستاتی رہی آپ سنوے اترو بھیک تھے میرے نام ہے آزر اور یہ ہے مستفہ مونسوی کا نیٹ ورک گراچی لاہور پھائی سلامت ملتان اسلامباد بڑنگ بڑنگ اچھا ویسے کچھ لوگ یاد بڑھے آتے ہیں اور یہ سردی کی راتیں ہوتی ہیں ہوئے 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 پیچھ آٹ جاؤ بھائی بہت خطرناک ہوتی ایک ٹو لمبی اوپر سے یہ سردی میں یادی بھی زیادہ تھی گرمی میں چکے مچھر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو پنکھا کرنے چلتا ہے سردی میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو بھی گئی تو بندہ سردی ہوتی ہے تو پنکھے کی ضرورت نہیں ہوتی تو گرمی میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ویسے ہی لوگ آوازار ہوئے ہوتے تو یادیں بھی دور دور بھاگ رہے ہوتی ہیں لیکن بھائی جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہر راتیں لمبی ہوتی ہیں یادیں بھی آ جاتی ہیں کسی چڑھائل کی طرح اور آ کے بیٹھ جاتی ہیں اوئے ہوئے پھر کون کون سی باجیات نہیں آتی اس ظالم کی ہر بات یاد آتی ہے ہر ادا یاد آتی ہے کیا کرے اس ظالم میں جیتنی چھینکیں ہماری ہوتی ہیں وہ بھی یاد آتی ہے آچو اوپ کتنی نازک چھینکتے ہیں اس کی ابہ نازک کیا چھینک بھی نازک ہوتی ہے تو یہ جو سردیوں میں جو یادیں آ جاتی ہیں آچانک سے گجک کھاتے ہوئے ان کو کس طرح سے کیٹر کیے جائے ان کو کس طرح سے روکا جائے کنٹرول کیے جائے کہ یہ آپ پہ چھان جائے جارہ کوئی بتائیے مزدار سنسکر بتائیے میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بہت تجربہ کار ایک سے ایک بڑھ کے کاریگر بندہ یا بندی موجود ہے یہاں پہ ایسا کاریگر ہے بھائی اللہ ماف کرے فیادی چودری کی نے مجھے تو اس کے ساتھ بتائیے ہر شام میں آ دیاتی ہے راتیں آ دیاتی ہے میرے اندھیروں کے ساتھی کیا محمدتی سے پیار کر لیا تھا تُو نے پگل گئی تو ختم ہو گئی شام یاد آ دیاتی ہے راتیں آ دیاتے اندھیرہ یاد آ دیاتا ہے یاد ہوں میں بھی غربت چھوئی ہوئی ہے کچھ مشورہ تھے یاد یاد ہوں کو کیسے اوورکم کیا جائے ان کو روکا جائے یوں نہ گھریں گے سنہ مکی پلا دے یادیں ہوں بھا دے میرا ڈائیلوگ مجھ پہ ہی وہ یاد ہے نہ آپ کو فرسٹ فیز میں سنہ مکی کتنی ہٹ ہوئی تھی ساٹھ روپے کلو سے چوبیس سو روپے کلو تک چلی گئی اور لوگوں نے خریدی اور اس کے بعد جو حالت ہوئی بھائیہ ساری یادیں دھل گئی بہ گئی مکس ہو گئی یہ کونسی بات ہے یادوں کو بنانا سے کیسے رکھ سکتے ہیں نہ 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 بنانا سعیدہ بھائی کہیں گجھک کل کھاؤں گی شکر ہے یاد دلا دیا آپ نے کھاتے جاؤ بچہ شکوپتہ آزائد کیا رہے ہیں سو جایا کریں سمپل مجھ سے تو خواب زیادہ آتے ہیں ایک رات میں کوئی پانچ پانچ خواب آتے ہیں دیکھیں مہینے ماشاءاللہ سے زبردست آپ خوابوں کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہیں آج کل سارے خواب بلیک کر رہی ہیں تو یہ ساری بھڑاس جو ہے نا خواب میں نکالتی ہوں گا کونی امار مار کے لوگوں کو ایک تو ماشاءاللہ پاور فول کونی ہوگی ان کی مناہاللہ نفکیتی آفیم کا کہہ گیا کوئی اچھی بات کرو کافی پی کے فائدہ سلمان کہہ رہی ہیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو چائے میں نا دو دانے کافی کے ڈال کے نا پھر اس کو کافی سمجھ کے پیتے ہیں اور کافی کا ڈبا انہوں نے علماری میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے کچن میں بھی نہیں رکھا ہوتا اور صرف فیس بک پہ نا یہ ڈی پی اپلوڈ کر رہے ہیں آہ انجوائنگ کافی بھئیہ وہ چاہے ہوتی ہے اس میں یہ دو دانے کافی کے ڈال کے نا ایسے کر کے آہ کافی کا مزہ لو آہ سر سے چھپا کے رکھو علماری میں رکھو تالے میں یہ وہ والی فیملی ہے شازی ہم جا کے دیں یادوں کو گولی مال آچھا آچھا سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں موسیقی موسیقی بھلا دو بھلا دو وہ باتیں بھلانی جو دل کو چلاتی رہی بھلا دے وہ باتیں جو مجھ کو ستا دی نہیں بھلا دو بھلا دو وہ باتیں بھلا دیتا یہاں جو مک گئے نے سارے میری اکھیاں جو مک کی نہ اوڑی گئے ہویا پیار 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 ہویا دل کا قرار میری اکھیاں جو مک کی نہ اوڑی گئے موسیقی 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 میری اکھیاں جو مک کی نہ اوڑی گئے ہویا پیار 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 کھویا دل کا قرار موسیقی میری اکھیاں جو مک کی نہ اوڑی گئے موسیقی 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 بھور سیال نائی سنگ سکریا عزیر نائیل خان بہت شکریا زانے شارج بھگتے ہیں بھئی یادو کو بھگانے کا بہترین حال یہ ہے کہ امہ اببہ کے دو چماتھ کھائیں یاد غائب آ اوکے میں سالہ کیتے ہیں سنگ الانگ بھئی ساری میندیں مجھ سے کرالو فریم ہے تم لوگ بشرا اے میتشام نیو جرسی والی آج کل نئی جرسی آئی ہیں خود لیں گے میاں کو نہیں لے کے دیں گے کوئی بات نہیں اس ٹاپک کی طرف جائیں گے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں مت کرو گہرے گرے کلر کے جو ہے وہ سویٹر آ رہے اچھا بشرا اے میتشام مزیدار اس کے بعد راحت نظید بلکل کوئی راحت والی بات نہیں ان میں ہمار بابگل واوا سویلا منیا واوا فیضی چودری نے بیبی کو سلا دیا شاواش چیک کر لے بھائی یہ بیبی نہیں مجھے بابا لگ رہا کوئی اگر چیٹنگ بھی ہوتا جیسے تم شاکر ہے سمجھو بعد میں شاکر نہ نکلا ہے اور شاکنگ نہ ہو جائے تمہارے لیے شیاز یا امتیاز یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے جی چیچو کے ملیاں سے چوک بطی پہ بہت شکریہ دعا سویل ان کو سب بتاؤ گی کہاں جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے سب بتاؤ ان کو اس کو بغیر چین نہیں ہے سب جاننا ان کو کرنا کرانا کچھ نہیں ہے دو جی بی کی رہ میں سب کچھ ٹھوسنا ہے ساری انفرمیشن ڈال دو ان کے اندر مہامشا کہہ رہی ہے درد بانٹ لیا کرو اچھا بانٹ لیں گے جی دو گولیوں کے پتے بانٹ دو بھائی مانی جکھرو بابا شاہلا شکرا شاہلا 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 بابا سافا بابا سافا صاحب علمża م опас Study کہ یادوں کو بھگانے کا سب سے اچھا طریقہ دو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر مونگ پھلی مونگ پھلی ہوتی نا مونگ پھلی تو نہیں ہوتی اچھا لوگ اپنے اپنے ساب سے کوئی مونگ پھلی کے تھا ایم او ایم مونگ پھلی کوئی اب جسے مونگ پھلی آگئی کوئی مونگ پھلی ہوتی ہے اب آرون نو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن بارال جو صحیح ہے غلط ہے مونگ پھلی پیٹ میں تو جا رہی ہے اس کے بعد جو جا کے کر رہی ہے وہ آپ جانے ڈانس جس دن گھر میں آدھا کلو مونگ پھلی آ جائے سردیوں میں پھر اس کے بعد ڈانس ایسا شروع ہوتا ہے مونگ پھلی کا پیکٹ بیچ میں ٹیبل پہ اور پورا گھر گول گول گھوم رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے اب کھائیں گے مزا آئے گا چھلکے بھی کھا جاؤں گو میں تو وہاں آدھا کلو مونگ پھلی وہاں چار چار دنیا آئے گے اگر کوئی گفٹ جو ہے ڈرائی فروٹ کی صورت میں دینا ہوتا ہے تو امیر چلغوزے دے رہے ہوتے اور غریب مگفلیوں والے ہار پہنا رہے ہوتے کچھ ایسا ہی ہوتا چلغوزے کچھ زیادہ ہی مہنگ ہو گیا آخری دفعہ کب کھائے تھے مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھائے تھے بیچ میں نہیں کھائے تھے نہیں نہیں کھائے تھے ایسے اتنے بھر لیتا ہے بندہ دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اس کے یاد نہیں آتا کہ کھائے تھے گا نہیں کھائے تھے بلکہ اسی طرح سے اگر آپ باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ کنورشن ریٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی روپے کے حساب سے کافی ہائی ہوتا ہے اور ہمارے روپےہ کافی نیچے ہوتا ہے جو کہ اکثر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو لگتی نہیں ہے کیونکہ سارا دھیان تو قیمت کی طرف چلا جاتا ہے جب آپ کنورشن کر رہے تھے یار کتنے کی پڑ گئے بھائی یہ یہ دس یورو کتنے ہو گئے اپنے یار اتنے کا تو وہاں پہ یہ آ جاتا ہے بھائی اگر ایسا کرو گے نا انجوائے بلکل نہیں کر پاؤ گے اب لندن میں جب میں کچھ چیز کھا رہا ہوتا تھا تو ایسا ہی دھیان میں آ جاتا ہے کہ چگن چریا کی یہاں پھر کتنے کی کھا رہے جب وہ پاؤن میں پیسے دے رہے ہوتے تھے کہتے تھے یار بہر میں گا بہر میں گا ایک پاؤن کتنے کا آگا ہے ٹھرے آکی بڑی چلتی ہے میں شروع میں کرتا تھا ایسا کچھ لیکن اس کے بات میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا نہیں نائے نائے ایسا کچھ لیکن ایسا کچھ لیکن پاکستان میں پاؤنڈ کیسے چل رہا ہے بھائی ایک پاؤنڈ کے کتنے کا آگا ہے کوئی بتائے گا ایسا کچھ لیکن پاکستان میں پاؤنڈ کیسے چلتی ہے ایسا کچھ لیکن پاکستان میں پاؤنڈ کیسے چلتی ہے تو اگر آپ بیس پچیس پاؤنڈ کے کوئی برگر شرگر کھا لیتے ہیں ساتھ تو حالت تو ایسا ہی خراب ہی تھی دو نمبر میں دیوا میری دیو سی مٹھی تاؤکن دو نمبر نے باقی چیڑے دیو دو بار نہیں کل ملا کے سونی ہے تو ٹھیک ہے ایسا ہی دو سو دید دو سو بارہ کہی ہے اور یورو کتنے کا ہے یورو تھوڑا سا کام ہوگا موسیقی 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 اوہو ذرا دل جلا گانا ہو جائے ان سے نیل ملا کے دیکھو یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو دوری میں کیا جھپا ہے اس کا کوجھ لگا کے دیکھو ان سے نیل ملا کے دیکھو یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو آج کی رات بہت کھا کے دیکھو یہ میزک ہو رہی ہے رائیڈ سوچ کتی جلا کے دیکھو آج کی رات بہت کالی ہے سوچ کتی جلا کے دیکھو دل کا گھر سونا پڑا ہے بھکی بھو مچا کے دیکھو ان سے نیل ملا کے دیکھو یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو بھائیہ رات ہوتی کالی ہے بہت کالی کیا مطلب ہے یہ کیا بات ہے رات کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن کبھی سفید رات دیکھیں گے موسیقی 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 اچھا جی اب ہے خطرناکیت کی انتہا تیار ہو جاؤ تم لوگوں میں سے ڈے 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 ڈن پا 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 سکاوپیو کون کون ہے آئی ریپیٹ سکاوپیو سامنے آو ذرا سکاوپیوز سامنے آئیے سامنے آو سامنے آو سکاوپیوز کون کون ہے کون کون ہے بچھو لائکنو ڈیزل ختم تمہاری سینجی تو ہے نا اسی پہ دھیان رکھو یہ بھی چل پڑے گی بہت شکریہ اس کوپیو کون کون ہے اس کوپیو نہیں میرے پاس اس وقت چھپ گئے سارے بچھو بچھو چھپ گئے سارے یہ غلط بات میں کھیلیں رب بتائیں رہا چھوڑ دیا بھائی نہیں نہیں کرو ناہی جبین تم کیا سکاوپیو بچھو ہو تو سوتیلا بچھو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ماسوم دیکھو لوگ کیسے بنتے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کون سا کٹہرہ آگیا علشبہ حسین جعفری میری موم ہے سکاوپیو بعد اب ممی تک لے جائیں گے تو میں کچھ نہیں کہ سکوں گا ہاں ادھر آجو ادھر میری طرف آجو ادھر بچ جاؤ گھر والوں گھر بچ جاؤ گھر والوں میں بچ جانا بھائی خبت آرہا گلوش کی بھپو ہے ابھی تک ہمیں نائٹ جبین شیخ نہیں لیا ٹھیک ہے اوکے آسفہ کمر بھی آگئی ہیں آسفہ کمر خان آگئے سکورپیو ہیں اوکے سکورپیو سیجی ٹیریس اوکے سکورپیو ہیں اوپ کمر لدیم آپ ہیں سکورپیو ہیں بچو ہیں آپ موٹا بچو اوکے اوکے لیسے اوپ بس کر دے یار کاف میں بھی ہو رہا ہوں زوریک سائنز اور ان کی ریلیشنشپ ڈیزائرز اس میں سارے زوریک سائنز آئیں گے اور ان کی ریلیشنشپ کے حوالے سے کیا ڈیزائر ہیں کیا ڈیزائرز ہیں اور کیا اندونی خواہشات ہے تمنا ہے دل کے ارمان ہے کیا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے بہت خطرناک سینہ ہونے والا ہے چار پائیاں پکڑ لو دوری میں کیا چھوپا ہے اس کا تو لگا کے دیکھو اسے لے نہیں مطلعہ بیٹھ کا کونہ پکڑ لو چار بھائی دنی ہوگی آل پر ہاں ماشا سب کبا بیٹھ چار بھائی پہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے نو چار بھائی چار بھائی چار بھائی سن بھائی what is چار بھائی چار بھائی چار بھائی is is a rectangle sitting object اس کے بار بان ہوتا ہے بان کے اوپر آدمی ہوتا ہے آدمی کے نیچے تناہ میں ہوتا ہے تناہوں کے ساتھ بتانی پائے بھی ہوتے ہیں اس میں کھانے والے دوسرے والے پائے ہوتے ہیں وہ سادے بھی ہو سکتے ہیں رنگین بھی ہو سکتے ہیں بھائی بھائی اس کو ٹائٹ بھی کرنا پڑتا ہے ڈھیلی بھی جاتے ہیں اس میں کھڑیا بھی گھڑ جاتے ہیں پھر وہ گرم پانی تو دھوتے بھی ہیں اچھا دیکھیں پرانی پرانی باتیں لے کر آرہے ہیں سب کے پاس بیٹھا ہے ہمارے پاس بیٹھا ہے اوکی چاہ بیری بیٹھا آجو آجو ادھر آجو آبے کھٹیا کھڑی کرتے ہیں آبے کون سے کھٹیا بیٹھیا کھڑی کرتے ہیں بیٹھیا آب چینج کرو اس کو کھٹیا ختم ہو پیس آبے بیٹھیا کھڑی کرتے ہیں کراس پڑ گیا بھائی کراس پڑ گیا تیز گام اور شالی مار گیا کراس پڑ گیا آزر ازہری بھی ہیں اوکی آزر اوسانی سوری آبے اس کو اس پہ دھیان لگنا ہے کھٹیا کھڑی کر دے گا تمہاری آبے کوئی بس لانی ہے گھر پہ کھٹیا ہی نہیں ہے ایک کھڑی ہی کر سکتا آبے میں مثال میں بھی نہیں آرہی آبے میں مثال میں بھی نہیں آرہی علیش پہ حسن جب آب سکورپیو گھوم پھر کے مجھ پہ ہی بات آتی ہے آب سکورپیو سب چیز میں ہوں سارے سائن میں ہوں میں ہوں میں ہوں ایک تو فیک پروفائلز بھی مجھ سے پوچھیں گے میں کیا ہوں اوکے کمیگ بیک ٹو ریلیشنشپ ڈیزائرز زوری ایک سائنس اور ان کے ریلیشنشپ ڈیزائرز اب کیا کیا ہیں مزیدار چیز ہے ایریز خواتین آزرات آپ کی ریلیشنشپ ڈیزائر ہے پیشن مطلب وحشی پن پیشن نہیں ہے تمہارا پیشن لاتا ہوں ابھی لاتا ہوں میرے تو آپریشن ہوں پیشن کانگ نکال لیا رہا ہے کم بخت تو رہا ہے نکال لیا جی ایریز کو چاہیے پیشن ان کی ڈیزائر ہوتی ہے ریلیشنشپ کی پیشن ہو بس نہ میں اسے چھوڑوں نہ وہ مجھے چھوڑے نہ میں کمبل کو چھوڑوں نہ کمبل مجھے چھوڑے دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑوں گا توبا توبا ایسے لوگ ہیں میں تو تم لوگوں اچھا دمی سمجھتا تھا تم لوگ نکلے یہ اندر کی باتیں تو اب آ رہی ہیں سب لوگ چھپ گئے بھائی اور ٹارس کی ہیں پیشنس سبر آرام سے سکون سے آرام انسان کا بچہ ہو آرام سے بھائی بٹھ تو ان کا ہے پیشنس بھائی صبر تھنڈ رکھ تو آپ کا ایسا پاتھنا چاہیے جو کہ جلد باز نہ ہو پیشنس سیبرون جمیلون بالکل صحیح ایمنون تو ایریس کا تا پیشن تاورس کا ہے پیشنس اور جمنائی کا ہے ریلیشنشپ ڈیزائر ٹرسٹ ٹرسٹ وہ ٹرسٹ نہیں جو کوئی ادارہ ہوتا ہے جی ٹرسٹ ان کو ٹرسٹ چاہیے خود بھلے ٹرسٹ وردی ہو نہ ہو لیکن ان کی ریلیشنشپ ڈیزائر ٹرسٹ ہے بھروسہ بھروسہ مند تو ہے جی جی بلکل بھروسہ مند بس منزل سے پہلے پہلے تک کھ بھروسہ اس کے بعد کھ پتا ہے این ٹائم پر مکر جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے اب باقی سبسہ ہی چلے گا ایریز پیشن دورس پیشنز جی منائی ٹرسٹ کینسر سینزیٹیویٹی ہوئے ہوئے حساسیت جیسے حساس دانت ہوتے ہیں مطلب سینزیٹیویٹیویٹ ہار چیز میں جو ہے نا بس آپ جو ہے جذبات کو بیچ میں لے کر رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اس میں بھلے آئے بچارے آلو پہ کیا گھنے ہوگی یہ بوائل ہو رہا ہوگا کیسے گلہ ہوگا یہ کوٹ کوٹ کے گلہ ہے اس کو کچھا پپیتا بھی لگانا پڑا بڑا کچھ کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا تھے تو سنزیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے کینسیرینز کو تو ہم نے آپ کو بتایا ہے ایریز پیشن ٹارس پیشنز جمینائی ٹرس اور کینسیرینز کا سنزیٹیوٹی جو ہے وہ ریلیشنشپ ڈیزائز میں شامل ہے وا وا ایک اور گانا خطرنا کیت سب کا بتاتا ہوں دیلیش رکھو کیا آپ میوزک فٹ بے ایڈریس پہ رائیڈ پہ اوہو ایک بار کہہ دو جیسا احساس ہے کیا کیا پیار یہی ہے دل کو دکھانا کیا پیار یہی ہے دل کو کے جانا پیار کو اxter بگے دو کیا پیار کو میرے دل کو اس спасибо میرے ایک بار کہہ دو ایک بار کہہ دو اقرار ہے نا کیا پیار یہی ہے دل کو دکھانا پیار کو میرے تم نے سمجھا ہے کیا پیار کو میرے تم نے سمجھا ہے کیا رہا دیوانگی کی تم انتہا ہو جو رک نہ پائے وہ راستہ ہو تم پیار تم ہی میری وفا ہو خوشکل بڑا ہے یہ درد سہنا یہ ہم چھپانا دشوار ہے نا کیا پیار یہی ہے دل کو دکھانا کیا پیار یہی ہے دل کو دل کو دل کو میرے تم نے سمجھا ہے کیا دل کو میرے تم نے سمجھا ہے کیا موسیقی 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 تو وہ دیکھ کے نا اکسا لوگوں کا دل کر رہا ہوں کہ بس یہیں پر سلپ ہو جاؤں یہ ہم لوگ یہ تھا تو سلپ ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں جب ہی تو ویزے نہیں ملتے ہم لوگوں کو جاؤ گھومو پھر او دنیا دیکھو واپس آؤ سلپ ہونے کا دیکھا سلپ ہو جاؤں سلپ ہو جاؤں میں ہوئے ہوئے کیا منظر ہے تو ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے زونیک سائنس اور ان کی ریلیشنشپ ڈیزائرز ہم نے کور کیا ایریز تاورس جیمانائی کینسر ایریز کا تھا پیشن تاورس کا پیشنس جیمانائی کا ترسٹ کینسر انس کا سنزیٹیوٹی اور ناو لیو لیو کے جو ریلیشنشپ ڈیزائرز ہیں بلکہ ڈیزائر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایڈوینچر کے حوالے سے ہوتے جی ایڈوینچر ہونے چاہیے جی مصطلب یہ ایڈوینچر ہر چیز بینے چاہیے بستر پر اپنے خود ہی آگ لگا لیتے ہیں ایڈوینچر ہے کمبل کو بیچ میں سب بھار دیں گے بھولیں ایڈوینچر کر رہا ہوں تھوڑی چھٹھاڑ آنے چاہیے چاہیے میں گلاب جامن ڈبوک کھا رہا ہے ایڈوینچر ہے نئی چیز ہے چلتے ہیں تاہاں لوگوں پتھر مار دی ایڈوینچر ہے بس اور کچھ نہیں تو لیو کے جو ریلیشنشپ ڈیزائر ہے وہ ہے ایڈوینچر واو لیوز کیا بات ہر چیز میں ان کو ایڈوینچر چاہیے ورگو کی ریلیشنشپ ڈیزائر ہے کمفرٹ آرام تھے ہر چیز میں گدے چاہیے ان کو ہر چیز میں گدے لگے ہوں چائے میں گدہ ڈبوک کھاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بات ہر چیز میں کمفرٹ چاہیے ہیں ریلیشنشپ ڈیزائر ان کی ہے کمفرٹ ان کا جو پارٹنر ہو نا کسی فوم بنانے والے کمپنی کے جو بچے ہوں ان میں سے ہوں ان کا بچہ ہے بچیوں ہمارے کارخانہ ہے فوم کا گدے بناتے تم جیسے گدوں کے لئے اچھا اچھا نرم سا تو ہے بھا بھا نزلے کمھاری ہی منتظر ہے یہ تم ناماروں ہم کو خبر ہے ہر شام لاکی کوئی سو بھا گو آلگو چاہیے کمفرٹ اور ناو لبرا لبرا کی ریلیشیشپ ڈیزائر ہے جنروسٹی سخاوت ہاتھ کھلا جہاں پہ ہاتھ بند کرنے وہاں بھی کھلا رکھتے خون ٹیسٹ کرنے مٹھی بند کرنے یا کھول کر رکھتے بھا نہیں جنروسٹی موسیقی موسیقی سو لبرا کے جو ریلیشیشپ ڈیزائر ہے وہ ہے جنروسٹی اور ناو سکورپیو میرے پیارے سکورپیوز میرے پیارے سکورپیوز جب تک یہ میں نے پڑھا رہی تھا تب تک پیارے تھے اس کے بعد بلکل نہیں ان کی ریلیشیشپ ڈیزائر بتا ہے کیا ہے جو میں بتا نہیں سکتا بات یہیں ختم دیوار موسیقی کوئی ڈیزائر کوئی انسان والی ڈیزائر انسان والی ہوتی ہے خطرناک مطلب کہ یعنی کہ بس بس یار بس بس شو بند کروایا گا ان سے بھاگو خطرناک لوگ ہیں بھائی ہاں آپ نے اپنے ڈیٹی مائنڈ چلا لو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اندر سے بھلے کچھ اور ہو دیکھو کور کرنے کیوں یہ بولنا پڑتا ہے اس کوپی کو پچھا بعد ہے سجیٹریس سجیٹریس کی ریلیشنشپ ڈیزائر فریڈم آزادی چاہیے نا آزادی چاہیے آوارگی چاہیے آزادی چاہیے ہر چیز سے آزاد ہوئی ہے کوئی ان پر ذمہ داریوں کچھ نہ ہوئی ہے فریڈم چاہیے ان کو لائف میں ان فیکٹ ریلیشنشپ میں وہ پوچھے ہی نا ان سے دانو تھانا تھایا میں تھایا تو سجیٹریس کو چاہیے فریڈم آہا بھلے دوسرے کا ٹیٹوہ دبا کے رکھاو انہوں نے پوچھ پوچھ کے لیکن خود کو چاہیے فریڈم ہم سے نہ پوچھے ہو ہم پوچھیں گے آپ سے سکورپیو دبا دے تبا دے جی سجیٹریس کو فریڈم چاہیے ریلیشنشپ ڈیزائرز میں کپری کونز کو کیا چاہیے کپری کونز کو چاہیے ویٹ جی آپ غلط سمجھے کبوتر والی نہیں ویٹ ڈیویو سے آتی ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں ہاں کبوتر والی انہیں جی حصے مزہ انہیں اچھا لگتا ہے ویٹی سارے لینچے چھے پو ہر وقت ہاں 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 یہ جو سٹیکرز بھیجتے رہتے ہیں نا وہی مرکہ میں یہی لوگ ہیں بات بات پہ جو نا پیٹ پھاڑنے والا سٹیکرز آتے ہیں ہاں سے ہی آ رہی ہے кую کبوتر connais ویٹ 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 تو انہیں ویٹ چاہیے یہ ریلیشنشپ میں مطلب اگلا بندہ ہساتا رہی انہوں کو بس ہے ہر وقت اور کیا لے اور ٹانگ ٹوٹ گئی ہاں 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 مدہ آگیا پاوہ ہر چیز میں وٹ وٹ آخری دو رہ گئے ایکیوریس اور پائیسیس یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے حالانکہ یہ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے دونوں یوں ہیں الگ ہیں ایکیوریس کی ریلیشنشپ ڈیزائر ہے یونیکنیس جی میوزیم میں چلا جا بھائی وہاں یونیک چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ تو کومن ہے جی ہاں انہیں یونیکنیس پسند ہے تو ان کی ریلیشنشپ ڈیزائر میں یہ ہے کہ ان کے ہونے والے بندے یا بندی جو ہے وہ یونیک ہوں واہ واہ چار سینگوں اس کے مرنک سے آیا وہ یا آئی ہوئی ہو چوک کے بیچ میں گھر ہو اس کا کیا ہو ایسی کیا یونیکنیس چاہیے یونیکنیس چاہیے دیکھو ہم اپنا تھٹا بھی اڑاتے اپنا مزار بھی اڑاتے کوئی یہ نہ سمجھے چھوٹے دماغ بڑی باتیں لمبی راتیں آہا روک دے بھائی یہی رو روک دے بھائی ختم شوں ختم اینڈوں بس تو اکیوریس کی ریلیشنشپ ڈیزائر ہے یونیکنیس اور لاسٹ بٹ نوت دے لیسٹ پھائیسیس پھائیسیس کی ریلیشنشپ ڈیزائر ہے اوچ جی مطلب ان کی چپ کوپن کی ڈیزائر ہے موسیقی 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 اور اب یہ گانا اور یہ رائٹ موسیقی 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 گیا دل سے پھر وہ نہ آیا ایدھر کہانی محبت کی ہے مختصر گیا دل سے پھر وہ نہ آیا ایدھر کبھی کوئی تھا میری راہوں کا اکرام سفر گیا دل کا وہ سنا نہ گئے کوئی رستہ رہ کوئی اگر اسے گھوندوں کا اسے پاہوں کا آج مر ہوں یہاں وہ کا کہانی محبت کی ہے مختصر گیا دل سے پھر وہ نہ آئے ایدھر کبھی کوئی تھا میری راہوں کا اکرام سفر اسے دنوں کا اسے پاہوں کا آج میں ہوں یہاں وہ کا موسیقی 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 بہت سارا خیال لکھئے گا بہت سارا چھے آٹھ کلو تو رکھے لو بھائی ٹائم تو نکلی از انکیس کس فائیلی اللہ حافظ اوہر اینڈاوٹ پاکستان زندہ بات السلام علیکم ہیلو ویلکم